سور عارف کی ایک آیتِ کریمہ تلاوت کی ہے جس کا نمبر نوت پہ چھے ہے اس آیتِ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّهَلَ الْخُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّخَوْا اگر بستی والے گاؤں والے اللہ پر ایمان لاتے ایمان لانے کے بعد تقوی کی زندگی گزارتے علیہ حاضر خیاس کسی بھی خاندان کسی بھی محلہ کسی بھی گھرانے کے لوگ ایمان دارانہ زندگی گزاریں بے ایمانی کی زندگی نہیں بلکہ ایمان دارانہ زندگی گزاریں اس کے بعد تقوی اختیار کریں اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا پھل کیا ملے گا ایمان اور تقوی کی زندگی گزارنے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں کیسی نازل ہوں گی اللہ رب العالمین کی جانب سے کیسا فضل و کرم ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرْكَاتِ مِن السَّمَائِ وَالْعَرْضِ ان کے لئے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے شرط یہ ہے کہ ہمارا گھر ہمارا خاندان ہمارا خبیلہ ہماری بستی کے لوگ ایمان اور تقوی کی زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لئے آسمان اور زمین کی برکتوں کے خزانے کھول دیں گے سبحان اللہ برکت کسے کہتے ہیں برکت کا کیا مطلب ہے دیکھنے میں چیز مختصر ہے حقیقت میں چیز بہت تھوڑی ہے مثلا ہمارے پاس دکان میں پونجی سرمایہ بھنڈوال کم ہے دکان چھوٹی ہے لیکن برکت بہت ہے کیسے برکت مال آ رہا ہے مال جا رہا ہے تجارت ہو رہی ہے اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اسی سے ہمارے ساری برکتیں ہمارے گھر کا گزران ہو رہا ہے شادی بیعہ ہو رہی ہیں کوئی خرضہ نہیں کوئی مسئبت نہیں کوئی جھنجٹ نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں یہ برکت ہوتی ہے کب جب ہماری تجارتوں کے اندر ہماری بیپار کے اندر سچائی ہو کمانتداری ہو صحیح بخاری کے حدیث ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی تجارت میں وَإِن صدقا مال بیچتے ہوئے مال فروخت کرتے ہوئے مال دیتے ہوئے سچائی سے کام لیا جھوٹ سے کام نہیں لیا جھوٹ کہہ کر کے مال کو نہیں بیچا مال تھوڑے تھوڑی کم خیمت کا ہے خسم کھا کر کہتا ہے اللہ کی خسم یہ مجھے اتنے میں پڑا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں سے برکت کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس تجارت سے اس دکان سے اس گھرانے سے برکتوں کو مٹا دیا جاتا ہے سچ کہا اور ظاہر کر دیا کہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کوئی اتنے میں پڑا ہے کیا ضرورت ہے آدمی بتا دے کہ بھئی اس کی یہ خیمت ہے آگے پیشے کر کے دے دے لیکن تجارت کو برہانی کے لیے مال کو فروخت کرنے کے لیے کسی نے جھوٹ کہا مال کو بیچ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی تجارت میں کوئی برکت نہیں ہوگی جب برکتیں ختم ہو جاتی ہیں تو ہمارا مشاہدہ ہے ہم روزانہ دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس جائداد ہے آستیاں ہیں تجارتیں ہیں مکان ہے سب کچھ ہے لیکن وہاں برکتیں ختم ہیں چین ہے نہ سکون ہے نہ اتمنان ہے نہ کپڑے ڈھنکے نہ کھانا ڈھنکا نہ رہنا ڈھنکا کہ اب یہ آپ کا حال کیا ہو گیا ہے کہ آپ بولیں مولی صاحب خیصو کھانا پیٹ کو لگتا نہیں اتا کماتی پتا نہیں کان ختم ہو جاتا ہے گویا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے برکتوں کو ختم کر دینا اللہ کی طرف سے برکتوں کو ختم کر دینا ہے میرے بھائیوں اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی بھی گھرانے والے ایمان اور تخویے کی زندگی گزارے ہیں تو ہم ان کے لئے آسمان اور زمین کے خزانے برکتوں کے کھول دیتے ہیں دروازے کھول دیتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ برکتوں کو کھولتا ہے کیسے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتائشہ ویان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھے صحابہ اکرام کھانے کے لئے بیٹھے تھے کھانا تناول فرما رہے تھے ظاہر ہے آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ عربوں کے کھانے کا ایک طریقہ ہے بڑا خواب ہوتا ہے بڑی برطن ہوتی ہے سب لوگ جمع ہو کے بیٹھتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اسی سے ایک عام آدمی بھی کھاتا ہے اور اسی سے منسٹر بھی کھاتا ہے عام آدمی بھی بڑے آدمی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں کھانے کے لئے ہتائشہ فرماتی ہیں چھے صحابہ کے ساتھ ایک دیہاتی آیا کھانا شروع کر دیا کھانا ختم ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جی یہ آدمی آ کر اس نے بسم اللہ نہیں کہا اگر بسم اللہ کہا ہوتا تو اچھے آدمیوں کے لئے کھانا کافی ہو جاتا آدمی جلدی میں ہے آدمی بزی ہے آدمی بہت زیادہ پریشان ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ جب گھر میں آئے اتمران سے دسترخان پر بیٹھے یا جہاں کھانے کے انتظام مہاں بیٹھے ہاتھ دھو کر بیٹھے وضو کر کے بیٹھے وضو نہیں ہے تو ہاتھ دھو کر بیٹھے بسم اللہ کہہ کر کے کھائے تو برکت ہوگی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لئے بیٹھے تھے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا کھانے میں ہاتھ ڈال رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اس کا شیطان آیا ہوا تھا کہا بسم اللہ کہو اس نے بسم اللہ کہا تو شیطان غائب ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ اس کا شیطان آ رہا تھا ساتھ میں شیطان آ رہا تھا میں نے ہاتھ پکڑ لیا تو شیطان دور ہو گیا اور کھانے میں برکت ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْبَرْكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسْتِ الطْعَامِ کھانا جب آدمی کھانے کے لئے بیٹھتا ہے تو اللہ کی طرف سے برکتیں اللہ کی طرف سے برکت درمیان برطن میں کھانے کے بیچ میں اللہ کی برکت اترتی ہے فَلَا تَعْكُلُ فِي وَسْتِهَا درمیان سے مت کھاؤ وَقُلُوبِ مِنْ اَتْرَافِهَا خَافَتَئِهِ اس کے کنارے سے کھاؤ سامنے سے نہ کھاؤ اس لئے کہ برکت برطن کے درمیان میں نازل ہوتی ہے میرے بھائیوں آدمی کھاتا ہے آدمی بہت کھاتا ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کہ سب کھانے برکت ہوتی ہے سب کھانے سے پیٹھ بھڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کھانا کھاؤ تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم برطن صاف کر کے کھاؤ کھانے کے دانے برطن میں نہ چھوڑو چاہے وہ کسی شادی کا کھانا ہو کسی تخریب کا کھانا ہو یا اپنے گھر میں کھانا ہو اتنا ہی اپنی برطن میں کھانا ڈال لو اتنا ہی لے لو جتنی تمہاری ضرورت ہے عام طور پر لوگوں کا حال یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ میری سخاوت اگر دیکھ رہی ہے کہ میں کتنا بڑا دل والا ہوں دیکھنا ہو تو پڑوسی کے گھر میں کوئی شادی کوئی عقیقہ ہو تو آؤ وہاں دکھاتا دوسروں کے گھروں میں بیٹھ کر ڈالتے ہیں نکالیں کھاؤ 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 یہ کیا تمہاری شاہ ہے یہ غلط طریقہ ہے غلط طریقہ ہے وہ آدمی بھئی کھانے جس نے آپ کو دعوت دی اسے آپ کہئے ایک بار کہئے دو بار کہئے لینے کے لئے کہئے لیکن زبردستی ڈالیں تو کھانا ضائع ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو کھانا کھاؤ تو پوری طرح برطن صاف کرو اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لو اس لئے کہ پتا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس دانے میں برکت رکھا ہے حضر وحشی بن حرب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کھانا پکتا ہے اچھا پکتا ہے لیکن برکت نہیں ہے پیٹ بھرتا نہیں ہے برکت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو یہ گھر میں جمع رہنے کے باوجود ایک آیا کھایا گیا دوسرا آیا کھایا گیا ایک بہن ایک بیٹی کھائی دوسری بیٹی کھائی دوسری بیٹی کھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کرو ایک ساتھ مل کر کھاؤ گھر میں آؤ رتی جی گھر میں قواتین ہیں گھر میں بہو بیٹیاں ہیں سب جمع ہو کے کھالو اس سے کیا ہوگا میرے بھائیو محبت بڑھے گی برکت ہوگی آپ نے ان کو ڈال دیا انہوں نے آپ کو ڈال دیا آپ نے ان کا خیال رکھا انہوں نے آپ کا خیال رکھا بہو انہیں ساس کو ڈال دیا ساس نے بہو کو ڈال دیا کتنی محبت بڑھے گی کیسی محبت بڑھے گی جا کر اپنے سسرال میں کہیں گے کہ ہماری ساس جب ہم کھانے کے لئے بیٹھتے ہیں تو بیچارے ڈال دیا گیا کھلاتی ہم اور ساس کہیں گی دوسری بہووں کے سامنے دوسری گھروں میں جا کر کہ میری بہو اتنی اچھی ہیں میرا اتنا خیال رکھتی ہیں کہ جب میں کھانے کے لئے بیٹھتے ہیں مجھے ڈالتی ہیں نکال نکال کر کے کتنی محبت بڑھتی ہے یہ برکتیں ہیں یہ رحمتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے میرے بھائیو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرمایا برکتیں اور کہاں سے حاصل ہوتی ہیں رزق میں عمر میں سہت میں مال میں تجارت میں برکتیں کہاں سے آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرمایا البرکتما اکابیرکم یاد رکھو تمہارے گھروں میں جو بڑے ہیں تمہارے والد ہیں تمہاری والدہ ہے تمہارے جو بڑے ہیں ان سے تمہارے گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں برکتیں اترتی ہیں برکتیں نازل ہوتی ہیں کیسے برکتیں نازل ہوتی ہیں ان کی دعاوں سے بچے نے کوئی کام کر دیا باپ خوش ہو گئے والد خوش ہو گئے اللہ تیری عمر برکت دے اللہ تجھے صحصے رکھے اللہ تیری اولاد میں برکت دے ان کی دعاؤں کی اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی اہمیت ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا وہ دعا جو والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں ان کی دعا اور اللہ رب العالمین کے عرش کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے کوئی آڑ نہیں ہے سبحان اللہ کتنے خوشنصیب ہیں وہ لوگ کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے والدین عطا کیا ہے ماں باپ ہیں گھر میں بڑی آپا ہیں گھر میں بڑے بزرگ ہیں دادا ہیں دادی ہیں کتنے خوشنصیب ہیں کہ ان کی دعائیں لیتے ہیں کسی پریشانیاں کسی آفتیں کسی مسئبتیں کتنے مسائل سامنے آتے ہیں گھرانے میں اپنے تجربی کی بنیاد پر اپنے تجربی کی بنیاد پر مشکل مسائل کو آسانی سے حل کر دیتے ہیں میرے بھائیوں آج جو صورتحال ہے ہمارے بھائیوں کا وہ یہ ہے کہ گھر میں ایک ماں ہے تو ایک ماں بارہ بچوں کے لیے بہت ازن ہو جاتی ہے مئی کیا دوسرے بچے نہیں ہیں مئی ایک بہو کیا دوسرے بھوان نہیں ہیں اب بیچارہ مجبور بیچارہ یہ بیوی کی بات ماننے کے لیے مجبور ہٹا دیتا ہے ماں کو ہٹا دیتا ہے کہ جاؤ فلان کے پاس جاؤ فلان کے پاس جاؤ گویا تم نے اللہ کے رحمت کو اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہاری برکتوں کو تم نے اپنے گھروں سے نکال دیا گھروں سے ہٹا دیا ان برکتوں کو تم نے اپنے گھروں سے نکال دیا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البرکت معاقبیرکم برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں بڑوں کا احترام بڑوں کی خدمت بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کریں ان سے دعائیں لیں اگر میں یہ اس پر کہ دعائیں والدین کے کیسے خبول ہوتی ہیں کیسے دعائیں سے بلائیں ٹلتی ہیں کیسے دعائیں سے مسئیبتیں ختم ہوتی ہیں دعائیں سے کیسے نعمتیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں اگر میں یہ کہتا جاؤں تو اس کے لئے ہمارے پاس تاخرات ہی ہو سکتی ہے ایک کیس بائیس تئیس ورات ہو سکتی ہے کہ ہم تفصیل سے بتائیں میرے بھائیوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ تھی حضرت انس کی والدہ تھی ام سلیم رضی اللہ عنہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ انسن خادمک ادھو اللہ لک اللہ کے نبی یہ انس تمہارے خادم ہیں یہ تمہارے خدمت کرتے ہیں آپ ان کے لئے دعا کیجئے اللہ سے دعا کیجئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا فرمائی اللہ مقصر مالہ اللہ مبارک فی مالہ و عمرہ و اولادی ہی اللہ تو ان کے مال میں اللہ تو اس کی عمر میں اللہ تو اس کے رزق میں برکت دے وعد خلال جنہ اس کو جنت عطا فرما دے ہتا نظ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ نوست سے زیادہ سال کی عمر ان کو ملی تمام صحابہ اکرام میں آخر آخر میں اللہ کو پیارے ہونے والے حضرتِ انس تھے اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ تو ان کے عمر میں برکت دے اے اللہ تو ان کے مال میں برکت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ ان کے پاس ایک باغ تھا دوسروں کے بھی باغ تھے ان کے باغوں میں سال میں ایک مرتبہ پھل ہوتا تھا ان کے باغ میں جو درخت تھے اس میں سال میں دو مرتبہ پھل دیتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَدِ خِلْهُ الْجَنَّةِ ان کو جنت میں تاقل فرما دے حضرتِ انس کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی کہے اللہ تو ان کے عمر میں برکت دے نوہ سے سال سے زیادہ سہت مند سہت و آفیت کے ساتھ تھے اللہ نے دعا فرمائی مال میں برکت دے میرے باغ میں سال میں دو مرتبہ پھل ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے دعا فرمائی کہے اللہ تو ان کے اولاد میں برکت دے تو اس کا کیا مطلب ہوا دو سو سے زیادہ ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کی زندگی میں تھے اولاد میں برکت دے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بچے ہو جائیں یہ ایک بچہ سو بچوں میں کا ایک بچہ نام کمانے والا وفادار وفاشعار دیندار ایماندار اور اللہ رب العالمین اس کے عمر میں اتنی برکت دے اتنی برکت دے کہ جہاں جائے تو وہ کامیاب ہو کر کے لوٹے ناکام کہیں سے نہ لوٹے جہاں جائے واپس آ کر کے خوشخبریاں سنائے عمر میں برکت کم عمر چھوٹی عمر بڑے بڑے کام آدمی کر دیتا ہے کتنی عمر جیو اس کی سو سال نہیں ستر سال نہیں پچاس چالیس سال میں بڑے بڑے کارنا میں انجام دیتا ہے پھر حضر انس کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری لئے دعا فرمائی کہ اللہ جنت میں داخل کر دے تین دعائیں تو مکمل ہو گئی ہیں اللہ نے پوری فرما دی ہیں اللہ نے خبول فرما دی ہیں ابھی میری آخری عمر ہے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی ہے اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل فرمائے گا میرے بھائیو انہی حضرت عنص رضی اللہ طرح بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرمایا من احب لہو ایونسا لہو فی من احب لہو ایونسا لہو فی مال ہی واسر ہی فلیسل رحمہ جس کی اوقاہش ہو جس کی اتمنہ ہو کہ اس کے رزت میں اس کے مال میں برکت ہو زیادتی ہو اور اس کی عمر صحت و آفیت کے ساتھ زیادہ ہو بڑی عمر ہو صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ آفیت کے ساتھ اس کو کیا کرنا چاہیے فلیسل رحمہ اس کو چاہیے کہ وہ رشتے ناتے کو جوڑے رشتے ناتے کا خیال رکھے رشتے کو سمجھے رشتے ناتے کی خدمت کرے میرے بھائیو رشتے ناتے کی خدمت کرنے کے کتنے بڑے بڑے سواب ہیں کتنا عجر ہے وہ کتنی برکتیں ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات بتائی جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اس کی عمر میں اس کے رزق میں برکت ہو اس کو چاہیے کہ وہ رشتے ناتے کو جوڑے رشتے ناتے کو سمجھے رشتے ناتے کو خریب کرے میرے بھائیو آج حال یہ ہے کہ ہم اپنوں کو گھول جاتے ہیں دوسروں کو یاد رکھتے ہیں اپنوں کو گھول جاتے ہیں دوسروں کو یاد رکھتے ہیں سوسرال آ جائیں سالے سالیاں آ جائیں سمدھین آ جائیں گھروں میں دسیوں او قسم کے پکوا یہ بھی وہ بھی فلا بھی فلا بھی فلا بھی بہن آ گئی آپا آ گئی بھائی آ گئے کیا کیا اللہ دیا اس پکا کو رکھی دیکھو ماں کھالے کو جاؤ گوئے اچھا پکاتے ہیں تیاری کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے اپنی طرف سے ہے میرے بھائیوں ایسا نہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی لَن تَنَعْلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ نیکی چاہتے ہو نیکی چاہتے ہو نیکی کمانا چاہتے ہو نیکی تم کو اس وقت ملے گی جب تم اللہ کی رحمہ وہ چیز خیرات کرو وہ چیز دے دو جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے بہت زیادہ پسندیدہ ہے ایسا نہیں پورا کھا کر بچنے کے بعد بچا کچھا پڑوسی کو بھیج جاتے ہیں غریب ہے بچ گیا رکھے تو صبح میں خراب ہو جاتا فریج بھی بھر کر ہے کیا کرنا دے دالو بازو والوں کو صبح میں رکھے تو خراب ہو جاتا دے دالو یہ نہیں جو تم پسند کرتے ہو اس کو تم اللہ کی رحمہ دو ہم نے دیکھا ہے اپنی بڑی خواتین کو اسی لئے ہمارے گھروں میں برکتیں تھی آج ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ گئی ہیں کیوں اس لئے کہ فریج آ جائے نا بچا ہوا پہلے اللہ کی رحمہ دیتے تھے اچھا تازہ دیتے تھے اب جو کچھ بچتا ہے وہ رکھ رکھے کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز ریکی نہیں پاؤگے ثواب نہیں پاؤگے جب تک تم اللہ کی رحمہ اپنی محبوب چیز کو نہ دے دو ایک صحابی تھے ابو تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ میں مسجد نبوی کے سامنے جو باغ ہے کھجور کا یہ میرے تمام باغوں میں میرے تمام جائدہ میری تمام جائدہ میں سب سے بہترین باغ ہے بہترین کھیت ہے اور اس کے پھل بہت شیری اور مٹھے ہوتے ہیں پانی بھی ٹھنڈا اور مٹھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے وہاں اللہ کے نبی بیٹھتے وہاں وقت گزارتے کہا اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کا یہ حکم سننے کے بعد میں اس باغ کو اللہ کی رحمے دے رہا ہوں اللہ کی رحمے دے رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ بخ حضا مال ان راہ اوہ اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا خیمتی کتنا خیمتی مال ہے کتنی خیمتی جہداد ہے اللہ کے نبی آپ جہاں چاہیں اس کو اللہ کی رحمے دے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ دیکھو اگر غیروں کو دیں گے سواب صریف ایک ملے گا رشتہ داروں کو دیں گے دبل سواب ملے گا ایک اللہ کی رحمے دینے کا دوسرے رشتہ داری کو پہچاننے کا رشتہ ناتے جوڑنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے منظور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچازات بھائیوں کو بلا کر کے وہ باق تقسیم کر دیا آج ہماری محبتوں جنایتوں کرم فرمائیوں ہمارے تحفے تحائیف کے زیادہ حقدار سمجھے جاتے ہیں فلاں اور فلاں دور کا نہ رشتہ نہ نہ آتا جماعت کا بڑا آدمی ہے بڑوں کی خدر کرنی چاہیے ضرور کیجئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر آپ نے اپنوں کو دیا اپنے محلے کی مسجد اپنے گاؤں کی مسجد اپنے گاؤں کا مدرسہ اپنے محلے کا مدرسہ اپنے پڑوسی اپنے رشتدار یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں آپ کے خیرات کے آپ کے صدقات کے آپ کے مالی تعاون کے آج اللہ کی راہ میں لوگ کم دیتے ہیں کون آیا ہے سامنے والا بڑا آدمی آیا ہے ایسا کم دے سکتا ہوں ہزار یہ تو مانتا نہیں نا بھئی نہیں مانتا رشتداری ہے تعلقات ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں ان سے ہمارا لین دین ہے تجارت ہے اس کے لئے کیا کرتے ہیں ہم بلا کر کے ان کو خوش کر کے کھلا کھلا کر کے بٹھا کر کے اتنا دیتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائے بس اللہ کو خوش کیا اللہ کو خوش کیا اپنے دل سے پوچھو اپنے دل سے پوچھو اللہ کو خوش تم نے نہیں کیا تم نے ایک انسان کو خوش کیا تم نے رشتداری کو نہیں بلکہ غیر آدمی کو خوش کیا رشتداری کو پہچانو اللہ کے راہ میں وحی قرش کرو جس سے تم محبت کرتے ہو ہماری ماں یہ بہنیں ہمارے بھائی ہلماریوں کو کیا بتائیں شادی کے موقع پر دیکھو سو جوڑے ستر جوڑے میں بیٹی کو ستر جوڑے دی ستر جوڑے دی زندگی بر پہنے تو بھی کم کفن ملے گئے تو بھی کم کتنے دیدالی بعضوں میں یتیم ہے غریب ہے بیوہ ہے کبھی تم نے اس کو یہ جوڑا دلایا کبھی تم نے اس کو پیٹ بر کھلایا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیامت کا دن ہوگا خیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین ایک مالدار سے کھاتے پیتے خوشحال انسان سے پوچھے گا کہ فلان غریب اللہ تعالی اس سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا تیرے گھر آیا تو نے کھانا کھلایا میں بیمار تھا کبھی تو نے میری مزاج پرسی کی یادت کی اور میں برہنا تھا ننگے بدن تھا کبھی تو نے کپڑا پہنایا کہے گا کہ اللہ سارے دنیا کا رازق تو رب تو بیماروں کو شفا دینے والا تو تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے تو کیسے ننگا ہو سکتا ہے تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی کہے گا میرا فلا بندہ بھوکا تھا میرا فلا بندہ بیمار تھا کبھی تو نے اس کی خبر گیری کی اللہ تعالی فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے میرے بھائیو آج کی اس خدوے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری عمر میں برکت دے اللہ ہمارے مال میں برکت دے اللہ ہمارے رزق میں برکت دے اللہ ہماری اولاد میں برکت دے ہماری تجارت میں برکت دے اس کے لئے ضروری ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں ان باتوں کو ہم اس پر عمل کریں بالخصوص آخری بات جو میں نے بتائی کہ اپنے رشتے ناتے کا خاص خیال رکھیں رشتے ناتے آج دور ہو گئے ہم ان کو خریب کریں پہلے حال یہ تھا جمعہ کے دن ہمارے گھروں میں کچھ بنتا کچھ پکتا تو باخیدہ پروسیوں کو رشتے داروں کو بھیجا جاتا تھا ہو گئی ہیں ضرورت اس بات کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی بھی بستی والے کسی بھی علاقے کے لوگ کسی بھی گھرانے والے اللہ پر ایمان رکھیں تقویہ کے زندگی گزاریں تو ہم ان کے لئے آسمان و زمین کے خزانے نازل کریں گے دروازے کھول دیں گے ولیکن کذبو لیکن انہوں نے اللہ کے نافرمانی کی تقویہ اختیار نہیں کیا ایمان دارانہ زندگی نہیں گزاری ان کے غلط کرتود کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا بیماریوں میں پکڑ لیا عذاب میں پکڑ لیا مختلف قسم کے جھگڑے لڑایا بیماریاں جب دیکھو دوا خانہ جب دیکھو جائل جب دیکھو پروسیوں سے جھگڑا فلان ان کے کالے کرتود کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا گھروں میں آمن چائل سکون اگر آ چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت چاہتے ہیں ایمان دارانہ زندگی گزارو تقوی کی زندگی گزارو اللہ نے چاہا تو آئندہ پھر انشاءاللہ تقوی کی برکت کیا ہوتی ہے